حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِصُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقْنَا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلِ مِنْ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ الْعَتِيدُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْقِبِ الْحَقَ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ مُتَحِيدُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْقِبِ الْحَقُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْطِبِ الْحَقِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا ذَلِكَ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا ذَلِكَ شَائِخٌ وَشَهِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا ذَلِكَ شَائِخٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مَعَهَا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مَعَهَا ذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مَنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ قَدْ قَدْ قَرَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ دیروز دربوستان سرا اما تو دیا نے خوش نوا اما تو دیا نے خوش نوا پڑھتی تھی ناہتِ مصطفی صفا بلا غلعلا بکماری 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 اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر زوق میں کہتی تھی اپنے سوق میں کشاف تجا بجمالی کشاف تجا بجمالی کشاف تجا بجمالی کشاف تجا بجمالی اور پل پلے بھی کو بکماری اور پل پلے بھی کو بکماری لیلے کے ہر ایک گل کی بھو لیلے کے ہر ایک گل کی بھو کرتی تھی چھرچا چار سو حسونہ جمیوں کی ساری بھی 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 چڑیوں کے سن کے جہے جہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہی 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 سبحان اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلو علیہ وآلہی محمد وآلہ سیدنا علیجم وآلہی سیداتنا فاطمہ وآلہی سیدنا حسن وآلہی سلام وآلہی 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 خواتین و حضرات آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام رحمتِ رمضان میں اور بہت ہی خوبصورتی سے آخری اشرا بھی بہت جلدی جلدی گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہر روز کی طرح آج بھی وہی دعا کہ اللہ سبحانہ وآلہی جو مقصدیت ہے رمضان مبارک کی اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ وآلہ فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں متقی بن جائیں تو یہ مقصد ہماری زندگیوں میں حاصل ہو جائے اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں خواتین حضرات آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور شاید آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ ریزولوشن ایٹ دی اینڈ اف دی شو میرے لیے بھی اور ہم جہاں پر اور دیکھنے والے ان کے لیے بھی بن جائے تبدیلی آ جائے اللہ کرے اتنی تاثیر ہو آج کی گفتگو میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وطالہ اشارت فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اپنی زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہتر ہو یعنی احسن ہو اچھی بات نکالا کریں اکثر ہم نے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ یہ جو تلوار کا زخم یا وار ہوتا ہے یہ تو بھر جاتا ہے مگر جو زبان سے زخم ہم لگاتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ اور لوگوں کے جو ہم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے تو اللہ ہم سب کو ایسے الفاظ اپنے مو سے نکالنے سے محفوظ رکھے حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بولو کے پہچانے جاؤ کیونکہ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے تو پھر وہ بولنا چاہئے جس کی جو قربتن اللہ بولا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے بولا جائے اور ایک اور بات امام فرماتے ہیں کہ زبان وہ درندہ ہے کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو وہ کاٹ دے گا خواتین حضرات ہم جانتے تو ہیں ان ساری باتوں کو پڑھائے بارہا پڑھائے مگر اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں شامل کر پاتے یہ بڑی مشکل ہے اور بڑی مشکل میں میں ہوں بھی کیونکہ اتنا زیادہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں تو پھر آپ کا امتحان اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے یہ چرب زبانی کیا ہوتی ہے خاموشی کیا ہوتی ہے سکوت بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا آج کے پروگرام کا کاری محمد انعام کریم بھائی بہت شکریہ آپ کے آنے کا پھر ریحان روف روفی بھائی نے بڑی خوبصورت ایک کلام پڑھا جس میں میں اتنی مہب ہو گئی کہ I don't realize کے آغاز ہو گیا اب بہت خوبصورت جزا کر اللہ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں گیس کالرز میں سب سے پہلے ڈاکٹر اکیل احمد بہت اچھا بولتے ہیں بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ ہمارے آج کے جو سپیشل گیسٹ ہیں حکومت کی بجائے اگر یہ کہوں کہ پولٹکس سے ظاہرہ تعلق ہے ان کا سینئر وزیر پنجاب سردار محمد سبتین خان صاحب بہت شکریہ جی صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ جی گفتگو لیڈیز فرس سے شروع کی جائے جی کیا خیال ہے آج نورید مجھے آف دے ریکارڈ کہہ رہی تھے کہ آپ کیا ہر دفعہ مجھے مشکل میں پھسا دیتی ہیں ایسا ایسا ٹاپک چوز کرتی ہو پھر مجھے بلا لیتی ہوں جی بہت شکریہ عروج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد علیہ و صحبہ و بارک وسلم آپ نے اپنے انٹرو میں بہت خوبصورتی سے قرآن کریم کی جس آیاء کریمہ کی طرف اشارہ کیا وہیں سے بات شروع کروں گی کہ حکم ہے میرے لیے آپ کے لیے تمام برین و انسان کے لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ جو بات کسی سے کہو اچھی ہو بھلی ہو کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو یہی احادیث مقدسہ یہی اقوال صحابہ یہی صیرت متحرہ سے اور جتنے بھی صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں ان سے جو ہمارے پاس ایک نورانی عصو پہنچا ہے اس کے متعلق اس کو اگر سمب کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ خاموشی جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا کیونکہ جو زبان ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کی زمانت مانگی کہ جو تمہارے دو جبروں کے درمیان اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ان کی حفاظت کی مجھے زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں میں آج اروج آپ کی جتنے بھی زبان اور گفتگو اور ان سے مطالق ٹاپک سے میں چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں میں یہ دو تھی کتابیں ہیں جو انٹروڈیوز کرانا چاہ رہی تھی ڈیفنیٹلی ہمارے جو جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے نالش میں ہوگا لیکن جو سٹوڈنٹ سے ان کے لیے میں چاہوں گی کہ اگر زبان کی لغویات جس کی ہم نے اکسر اوقات کی ٹرانسمیشنز میں بات کی ان کے حوالے سے بات کریں تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احیاء العلوم اس کی جلد تین سوم اس کے اندر انہوں نے پورا ایک چپٹر باندھا ہے کہ گفتگو کیا ہیں زبان کی آفتیں کیا ہیں چولی غیبت بسیار گوئی زیادہ بولنا چرب زبانی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس زبان میں خاموشی کی اہمیت کیا ہے خصومت کی اہمیت کیا ہے وہ جو خوشامت پسندی ہے وہ کس طرح انسان کو نقصان دیتی ہے پھر ایک اور کتاب ہے یہ کتاب ہے علامہ ابن عبید دنیا کی خاموشی کی فضیلت اور زبان کی حفاظت یہ تو میں ان سے لے لوں گی آج یہ ان کی آرابک بک ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے زبان کے آداب کی کس طرح اس کا استعمال کیا ہے خاموشی کی اہمیت ہے اور اگر زبان کھولی جائے بولا جائے تو کیا بولا جائے اور کیسے بولا جائے اور پھر ایک اور کتاب ہے دیل کارنے کی کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے زیادہ میٹھے بول کا جادو کہ جب ہم کسی سے پولائٹ بولتے ہیں تو اس کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے کسی نے کہا کہ جی آپ دم کرتے ہیں تو دم کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے یہی سوال پوچھا ایک اللہ والے سے انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم گدے ہو تو کیا اثر ہوگا فوراں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تو آپ نے اپنی زبان سے کیا نکالنا ہے کیا نہیں نکالنا اسلام یہ چاہتا ہے اور خاص طور پر 365 دن کے علاوہ ماہ رمضان المبارک وہ ٹریننگ پیریڈ ہے وہ ٹریننگ سیشن ہے جس میں زبان کا روزہ رکھنے کا حکم ہے اچھا میں نے کلی پوچھا تھا سوال پرسوں کہ کیا ہمارے اسلام میں کوئی مطلب ہے شریح لحاظ ہے تو آئی ٹھنگ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں زبان کا روزہ بھی تمام آزا کا روزہ ہے ہاتھ کا ہے آنکھ کا ہے کان کا ہے زبان کا پیٹ کا اور اسلامی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تین چیزوں میں جو ہے آفت کی نشاندہی پہلے سے کر دی گئی ہے ایک شکم آپ کا پیٹ لکمہ حلال کی کتنی اہمیت ہے یہ شکم سے مطالق جتنے بھی معاملات ہیں اکل حلال میں آتے ہیں دوسرا زبان اور تیسرا آپ کی شرم کا ان تین چیزوں کو جب آپ اپنے بس میں اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہیں اور جو میرے نبی علیہ السلام نے اسلام کی ایک ڈیفنیشن بتائی ہے بلکہ میں کہوں گی سمری دی ہے وہ یہ کہ جو کسی کی زبان سے محفوظ رہ گیا اصل میں مسلمان ہو بے شک بڑی خوبصورتی سے آغازیں گفتگو کیا ابھی بہت ساری سوال ایسے ہیں جو میرے ذہن میں اپنے لیے آج کا شو میں اپنے لیے کر رہی ہوں یقین جانئے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرا سوال ذرا سن لیں سوال یہ ہے کہ ایک تو چرب زبانی کے بارے میں بتائیے کہ جو ہم اکثر سنتے ہیں اس کی کیا کیٹیگریز ہیں اور خاموشی کے حوالے سے پھر بعد میں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو علم شعور تربیت مزاج اور کمال کا پتہ چلتا ہے اس لئے قرآن کریم نے فرمایا آداب گفتو کے حوالے سے وَجْتَنِيبُ قَالَ زُّور فضول گوئی سے بچو اور وَالَّذِينَهُمْ عَنِلْ لَغْوِ مَوْرِزُون قرآن کہتا ہے کہ یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے کہ یہ فضول بولنے اور فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ روز آخر پر ایمان رکھتا ہے فَلْجَكُلْ خَيْرًا اسے چاہیے اچھی بات کریں ورنہ چپ رہے دیکھیں شیخ صادی علیہ الرحمن اس کی کیا خوب شرا کی فرمایا کہ انسان جب تک چپ رہتا ہے اس کی بڑی عزت ہے جیسے وہ بولا ہے تو کوئی نہ کوئی اس نے کوئی ایسی پھولڑی موہ سے نگل جانی ہے تو اپنی طرف سے تو اس نے اپنے فن کا کمال کا اظہار کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس سے کتنوں کا نقصان ہو جائے گا سب سے بڑھ کر اپنا نقصان ہو گیا کیونکہ اس کی وہ عزت نہیں رہتی دور جہلیت میں آپ دیکھئے نبی کریم علیہ السادہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے ہیں وہ زبان و بیان پر ان کو بڑا فخر تھا اپنی فساحت و بلاغت کی وجہ سے وہ غیر عربی کو عجمی کہتے تھے اور ان کے پاس یہ فن تھا چرب زبانی تھی کہ کسی عام آدمی کو اٹھا کر عوج سریہ پر بٹھا دیتے اور کسی بڑے ہی باکمال آدمی کو خاک کے ذروں سے ملا دیتے تو نبی کریم علیہ السادہ السلام نے انسان کو جو سلائیتیں ودیت کی گئی ہیں اس کا مصبت استعمال بتایا ہے کہ آپ کو جو سلائیت دی گئے اب آپ دیکھیں چرب زبانی عموماً ہمارے معاشرے میں کدھر کدھر ہم یوز کرتے ہیں اپنے بوس کے ساتھ چرب زبانی سے برا دیا خوش آمد کرنا چاپلوسی کرنا آپ کے پاس گفتار کی قوت ہے اس کے بلبوتے پر آپ اپنے مفادات نکلوانے کے لیے پہلے اپنے بوس کو پھر حکمرانوں کو پھر بعد دفعہ بیوی شوہر یہ بھی پھر کچھ لوگ خرید و فروغ کاروبار کے لیے جو مارکیٹ میں کسٹمر آتا ہے ان کو بھیلانے پسلانے کے لیے ایسی چیز میں وہ کمال ہوتا ہی نہیں ہے مثلا خواتین جاتی ان کو بتا جاتا ہے باجی یہ صرف آپ کے پاس ہوگا یہ آپ پر بڑا جیسے گا اور فروٹ سبزی یعنی کوئی پوری مارکیٹ بھری پڑی ٹھیک ٹھیک تو اس میں اپنی جو آپ کے پاس نتک کی قوت ہے اس کا کہلیں نیگٹیو یوز کرنا اور دوسرے کو بحلاف حسلہ کر کہلیں شیشے میں اتارنا اور اس کا نقصان کر دینا اس لیے اس سے کہلے کے اجتناب کیا گیا ایک اور قسم ہے وہ ہے واضح خطاب کی کہ آپ اپنی قوت بیان سے کہلیں دوسرے کو چپ تو کرا دیں لیکن اظہار حق نہ ہو اللہ راضی نہ ہو تو ایسے خطبہ کے لیے بھی حق کی بات نہ کی جائے حق کی بات نہ کی جائے ایسے خطبہ کے لیے بھی وعید ہے کہ دیکھنا یہ بھی بولنا ہی ان کے پاس ہے صلاحیت ہے بولنا فر ڈی سیک اف بولنا تو کوئی بولنا نہیں ہے بولنا تو ٹھیک ہے آپ کی کہلے کے خطابت کی دھاک تو بیٹھ گئی ہے نکلا کیا اس لیے قرآن کریم نے رائے حق کے لیے فرمانا اُت اُو الہ سبیلِ ربکا بالحکمتِ وَالْمُوِجَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّةِ ہیا آسن حکمت سے بولاؤ اچھے دلائل کے ساتھ اچھی نصیت کے ساتھ اور اگر کبھی ایسی پوزیشن پیش آئے مجادلے کی تو پھر بھی آپ نے جو ایک آسن وے ہے گفتگو کا ٹاک کا اس کو اگنور نہیں کرنا کئی دفعہ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو سچ اور حق پہ ثابت کرنے کے لیے ہم ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں ایسی بے سنت باتوں کا سہارہ لیتے ہیں کہ میری ویلیو بن جائے دیکھیں ہم لوگ ادھر پروگرام کرتے ہیں نعوذر بللہ اگر کوئی ہم کوئی ایسی بات لیا کہ جناب میری بلے بلے ہو جائے وہ تو شاید ہو جائے لیکن رب کی بارگاہ میں ہم وہ جواب دے ہوں گے ملکل وہی بات آپ کی بڑی درست ہے اور بحلول دانہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر بولا جائے تو کس طرح سے بولا جائے تو وہ نے کہا کہ جو بھی بات آپ کریں اس کو صرف اور صرف قربتن اللہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جو آپ بول بولتے ہیں وہ بولا جائے تو بہتر ہے ورنہ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں اور امام علی کی ایک اور سینگ ہے بولنے کے حوالے سے کہ اپنی زبان کی تیزی اس پر نہ آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا اور اپنی چرب زبانی اسے نہ دکھاؤ جس نے تمہیں سیدھا کیا خواتین وزرات خاموشی بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے اور اگر بولا جائے تو کیا بولا جائے اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی آپ بھی ہمیں ضرور جوائن کیجئے اپنی فون کالز کے ذریعے رکنا ہے ایک وقفے کے لیے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا السلام علیکم و رحمت اللہ حاضر ہے ہم رحمت رمضان حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضان سنانے کے قابل نمو ہے تمہارے دکھانے کہ قابل نہ کوئی عمل ہے اور لگاتے ہے اسے کو جو ہوتا نہیں مولگانے کہ قابل جو ہوتا نہیں مولگانے کہ قابل نہ کوئی عمل ہے کرم ہی کا صدقہ ورنہ یہ آسی کرم ہی کا صدقہ کرم ورنہ یہ آسی کہاں تھا مدینے میں جانے کہ قابل کہاں تھا یہ آسی کہاں تھا مدینے میں جانے کہ قابل نہ کوئی عمل ہے اور کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا یہ سر تھا کہاں آستان کے قابل یہ سر تھا کہاں آستان کے قابل نہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ موہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل جزا جزا اللہ جی کیا کہنے محمد علی قادری بھائی جزاک اللہ سلامت رہیے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عقیدت کا نظرانہ قبول ہو آہ خواتین حضرات جیسے کہ میں نے پہلے بتا رہا ہے سردار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تعلق ہے جی میاوالی سے آپ کا اور بہت ہی ایکسپیرینسٹ پولیٹیشن ہیں فورسٹریز فشریز اور وائل لائف کی وزارت رکھتے ہیں کیسے ہیں سب سے پہلے تو آپ بتائیے سردار صاحب ٹھیک ٹھاک ہے جی مہربانی سب خیر خیریت اللہ 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 کا کرم کیسا چل رہے کام شام حکومت اور حالات وائل لائف کے ہمارے کیسے چل رہے ہیں وائل لائف کو بھی سنبھال لے کی کوشش کر رہے ہیں گرین گرین پنجاب اور گرین پاکستان میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ تو پھر کسی ٹائم بات ہوگی بات آج آپ کی جتنی یہ ایمان افروز محفل ہے مجھے تو آکے بڑی خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ نی انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں کہ پنجاب کو ہرہ بھرا کر دی ہم بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں we have to make our country green اور دوسری بات یہ کہ wild life آپ نے کہا نا تو میں نے کہا آج کل تو wild humans کو انسان بنانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوا ہے تو بہیویئرز بہیویئرز ایکچلی تو اچھا میں ایک پڑھ رہی تھی پروفیسر صاحبہ مولا کائنات کی بڑی خوبصورت ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ سکوت بہتر ہے یعنی خاموشی بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے کلام بہتر ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر دونوں آفات سے خالی ہوں تو بھی سکوت کلام سے بہتر ہے اور اگر دونوں کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو اگر بولنا یعنی کلام کرنا اتنا قیمتی ہو جائے کہ جتنی چاندی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو سکوت ہے اس کی قیمت پھر سونے کے برابر ہوگی بلکل اس بات کو امام وزالی رحمت اللہ نے بھی منشن کیا اور اس میں یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کی کتنے حصے ہیں انہوں نے کہا دس نو حصے خاموشی میں ہیں اچھا نو حصے اور ایک حصہ خیر کی بات سوری خیر کی بات دوسروں کو بتانے میں ہے اچھا اور مخلوق سے الگ رہنے میں اب وہ بھی عملی خاموشی عدد یہ جو رمضان المبارک ہے جو حالت اتقاف یعنی آپ لوگوں میں رہیں لیکن اس طرح سے رہیں کہ دل آپ کا دنیا سے نہ لگا ہو اور آپ اپنے معاملات میں صرف احسن عمل جو ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ خیر کی بات ہو اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجود سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بات کروں تو انہوں نے رشاد فرمایا کہ چپ رہو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ممکن نہیں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر چپ نہیں رہ سکتے پھر صرف خیر کی بات کرو تو میں آج آنے سے پہلے جب یہ پڑ رہی تھی تو میں تو اتنا ڈر گئی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ چرب زبانی کو اور خصومت کو خوشامت پسندی کو زیادہ بولنا بسیار گوئی اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اس کے مطابق مفتگو کے چار اقسام ہوتی ہیں یہ میں اقسام آپ سے پوچھتی ہوں اور یہ بھی پوچھوں گی کہ یہ خاموشی ہم جان چکے ہیں کہ بہتر ہے کلام سے یہ ظاہر ہے بے شک سونا ہے مگر اس کو اختیار کرنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں اور کس طرح سے اس کو اختیار کیا جاتا ہے میں سردار صاحب آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک سنا اور جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں یا جس طرح سے ہم پروگرامز دیکھتے ہیں تو جتنے بھی وزیر ہیں یا حکومت سے جن کا تعلق ہوتے ہیں ان کا تو کام ہی بولنا ہے تاکہ اپنی چیز کو ایکسپریس کیا جائے تو اس میں کس طرح سے بیلنس رکھتے ہیں آپ لوگ کے خیر کی بات کی جائے اور اچھی بات کی جائے دیکھیں عروج سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے پھر دو جہانوں کے سردار جن کے لیے دنیا خلق ہوئی ان کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھی یہی فرمان ہے پھر مولا کائنات جس طرح آپ فرما رہی ہیں حضرت علین مرتضی کرم اللہ وجو ان کا بھی یہی فرمان ہے میں جو اس بات کو سمجھتا ہوں یہ سب جو مطلب اس سے بڑھ کے تو دین میں پھر اور کیا بات کی جا سکتی ہے کہ ان کا یہ فرمان جو ہے کہ زیادہ بولنے سے آپ چپ رہیں تو بہتر ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ فضول نہ بولیں آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں ہم پانچ لوگ یا دس لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس طرح کی کانٹروورشل گفتگو ہو جائے جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو جائے دیکھیں اگر being a muslim اگر ہم کسی کی ایک just simple one point agenda پہ آ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالی سے یہ اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی تو 50% آپ automatically چپ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے دل آزاری سے باز آنا نہیں تو پھر دل میں یہ خیال آئے گا کہ اگر ہم دل آزاری کریں گے تو اللہ پاک نراز اللہ پاک کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نراز اہلِ بیعت پاک نراز اصحاب پاک نراز تو اس سے بہتر ہے کہ یار we should control ourselves تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ جو دو انچ والی زبان ہے اسی کوئی روزہ دے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خیر کے الفاظ بول رہے ہیں اور جس میں جو اللہ تعالیٰ کی دیوئی ڈائریکشنز ہیں اس پہ بول رہے ہیں یا جو ہماری سب سے بڑی حکمت والی کتاب ہے قرآن پاک اگر اس کے مطابلے اس کی ٹیچنگز کے مطابق آپ بول رہے ہیں تو میرا خیال ہے بولنے میں حرج تو کوئی نہیں جہاں وہ ہم ان کی کانٹریڈکشن میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ دل آزاری نہ کریں اور ہم بسم اللہ دل آزاری سے کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ آپ بھائی ذرا چپ رہے ہیں مطلب اگر آپ کی کہیں بھی کسی بات سے آپ کی زبان سے اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے اور اگر آپ خیر و برکت کر رہے ہیں مو سے آپ کے خیر و برکت نکل رہی ہے تو میرا خیال ہے پھر تو بولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے بہت خوبصورت بڑی خوبصورت بات کی اچھا میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی جس میں جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے آزار زبان کے سامنے ہاتھ جور کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈڑنا مطلب سارے آزار جو ہیں وہ زبان کے آگے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اچھا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں جو اس قدر خاموش ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کی خاموشی گھر میں موجود لوگوں کے لیے تھوڑی زحمت کا آفٹر سم ٹائم باعث ہو جاتی کہ اتنی بھی کیا خاموشی کبھی تو کچھ بولا کرو تو یہ اگر مثلا اس کے بارے میں کچھ فرمائے اچھا دیکھئے انسان کی شخصیت اور عظمت اس کی گفتگو سے مشروط ہے اچھا یعنی کوئی انسان بولے گا تو اس سے فیصلہ ہو جائے گا اس کی پرسنیلٹی کیا ہے اور اس کی ڈیگنیٹی کا لیول کیا ہے اور قرآن کریم نے بلکل کلیر کہا ہے کہ بولو لیکن کولو کولن صدیدہ ساف ستری سیدھی بات کرو یہ مبہم باتیں یہ تیز یہ تنز کرنا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کا چپ رہنا ہمیں پسند ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بولنا پسند ہے اور اگر واقعی جیسے آپ نے بتایا کہ گھر میں کچھ بچے معاف کیجئے کہ خواتین تو نہیں چپ رہتی بچوں میں یہ ہم نے دیکھا ہے میں نہیں معاف کروں گی آپ نہیں کیسے بات کرتی مرد بھی بہت بولتے مرد بھی بولتے لیکن بعد دفعہ آپ معافی مانگتے جائیں گے ہم نہیں آپ کو معاف کریں آپ کے بارے میں جو جو چاہتا ہم بول دیتے برک صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا مشتاق یوسفی صاحب کہتے ہیں آپ کی بات کو انڈورز کر رہی ہیں مشتاق یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت چپ بیٹھی ہو تو اس کی نبز چیک کر لیں چل رہی ہے یا نہیں کیونکہ نارمل عورت کی یہ نشانی کے وہ گفتو ماشاء اللہ کرتی رہتی عموماً گھر میں دیکھیں اگر کوئی بلکل بچہ نہیں بولتا تو پرابلم ہو سکتی کچھ مرد بھی نہیں بولتے گھر میں پرابلم ہو سکتی زیادہ بولنا اگر پرابلم ہے تو جو بلکل ضرورت کے جو بات نہیں کر رہا وہ بھی جو خاموش رہتا ہے کوئی انسان ہے تو اس کو بھی کوئی پرابلم ہو سکتی کوئی سیکلوجیکل اس کا ایشو ہو سکتا ہے لیکن دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کلامی کو جنت میں جانے والے عمال میں سے شمار کیا ہے اور خوش کلامی کو صدقہ قرار دیا ہے اور کفے لسان کو جن چیزوں سے انسان کو نجات ملنی ہے اس میں کفے لسان بھی یعنی زبان کو روکنا آپ دیکھیں ہر لفظ کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے ایک حرارت ہوتی ہم جو جملہ بول رہے ہیں تو سننے والا جو ہمارا مخاطب ہے اس پر اس کا رییکٹ ضرور ہوگا یا وہ خوش ہوگا یا وہ ناراض ہوگا اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور شریعت نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ کے جملوں سے دوسرا خوش ہی ہونا چاہیے جی جی اسردہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے میں قبلہ آپ کی اجازت سے میں ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا جس طرح یہ فرما رہے ہیں علامہ صاحب یہ بلکل اتفاق ہے یہ ہی تو آکے وہ پارٹیشن بن جاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں دیکھیں حقوق اللہ کی تو معافی وہ ذات دینے والی ہے لیکن حقوق العباد میں تو یہ بھی تو آگیا نا کہ آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو کسی کا حق مت کھائیں کسی کی بیک بائٹنگ نہ کریں یہ ساری باتیں تو ہمیں یہ مہینہ جو درس دیتا ہے یا پورا سال یا اللہ پاک کے احکامات ہیں وہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ زیادہ مہربانی کیا کریں اور حقوق العباد پہ زیادہ کونسنٹریٹ کریں جب حقوق العباد کی ہمیں سمجھ آ جائے گی تو یہ باتیں تو ساری اسی میں کور ہو جائیں کیونکہ اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں سیدار صاحب تو اللہ تو ہر چیز میں حقوق العباد ہی کا تذکرہ کرتا ہے وہی قرآن بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بارہا وہی کہتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی آپس میں تعلقات اور معاملات کو بہتر کرنے کے لئے تو اللہ بس ہمیں توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے کہ ہم بہتری کی طرف بلکہ یہ حقوق اللہ بھی آپ دیکھیں آپ دیکھیں بنیادی جو عرقان اسلام ہیں اس میں حقوق العباد کی تربیت کی گئی ہے روزہ کیا ہے شہر المواسات شہر السب حج میں جو پرہیز کیا جاتا ہے زکاة کیا ہے زکاة کو ہم نے مسجد کو تو لگتی نہیں نہ ہی کسی اللہ کی وہ مستحقین کو دینی لوگوں کو دینی تو یہ حقوق اللہ میں بھی حقوق عبادات کی تربیت کی گئی ہے تلقین کی گئی ہے بلکل بڑی خوبصورت بات چار اصول کو یہ آپ بیان کر رہی تھیں میں آئم سٹل دیر جی جی اگر میرا خیال ہے کہ وہ چار اصول ہماری زندگی میں سامنے رہیں تو آج کی ہماری ساری جتنی بھی گفتگو ہے یہ اس کا نچوڑ ہو جائے اور وہ ہمارے لیے لاحی عمل بھی ہو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام غزالی فرماتے ہیں ایسی گفتگو ہو جو سراسر مفید ہو ٹھیک دوسری ایسی گفتگو ہو جو سراسر جو ہے وہ ضرر رساں ہو ٹھیک ہے نقصان دے نقصان نہ ہو چوگلی ہے غیبت ہے جھوٹ ہے تانہ زنی ہے گالی گلوچ ہے فہش گوئی ہے ٹھیک بدزبانی ہے کچھ بھی وہ جو رضائل زبان ہے ان کے اندر سے جو بھی ہے ٹھیک مسلحت کا جو آپ نے لفظ یوز کی ہے مجھے آج کل کا سلوگن یاد آگیا کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ آپ بہت سٹریٹ فورڈ ہیں لیکن وہ اصول آج کل یہ چل رہا ہے کہ سیکھ تھوڑی منافقت ورنہ لوگ دیوار سے لگا دیں گے لوگ آئیسولیٹ ہونے سے دردتے ہیں تو میں نے منافقت نہیں کہا میں نے مسلحت کا ہے بہن وہ مسلحت ہے اس کا دوسرا نام شگر کوٹیڈ منافقت کو مسلحت کہا جاتا ہے لیکن وہ مویز اتل حسنہ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور حکمت اور تدبر کی بات کر رہے تھے اس میں چوتھی قسم ہے جس میں کوئی بھی نفع کی بات ہو ننقصان کی بات اب چاروں کو جب ویٹ کریں تو ون فورث آپ نے بولنا ہے اور تین چتھا ہی آپ نے چھپ رہنا ہے دو کان ہیں سننا زیادہ اور ایک زبان ہے اور مفید بولی یا اللہ میں اپنے لئے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میری گفتگو کو کم کر دے اور میں بس وہ بولوں جو کشمدیر کیا تھا اس پروگرام میں جو ایک قرآن پاک کی آیت وَقُولُ لِلنہ سوسنا کہ جب بات کرو تو اچھی بات کرو جی بلکل اس کے بارے میں علمات سے تفصیل کی اور ایش سادھی فرماتے ہیں کہ بندے نے مٹھی میں کش باندھ کی گئے تو فرمایا کہ جو بارے میں سارا کو دے دوں گا لوگ اندازہ لگاتے رہی کئی دن تک یہ فلان کی جائے آ کر کسی کو جواب نہ آیا تو انہوں نے مٹھی کھولی تو اس میں مٹھی تھی خاص تھی جب تک بندہ ایک پرسے میں رہتا ہے تو اس کا قیمت لوگوں کی نظر میں بڑھتی بانی کتنی اچھی اچھی کالرز ہیں اور کتنی اچھی گفتگو بھی فرمار رہے ہیں اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے یا ہسانے کے لیے ایکسٹرا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں تھوڑی دلازاری بھی ہو جاتی ہے اس کی اپنے بارے میں بات کرنا جو ہے ہی نہیں اور چڑ ربانی ہے اپنے بارے میں دوسروں کو مروب کرنے کے لیے خام خواہ جناب کہ میں یہ یاد آگے بہت سی میں وہ حدیث میں حکومت آ رہا ہوں کہ آپ کسی کے گھر گئے اور آپ کو بھوک پیاس لگی ہے اور وہ پوچھے تو آپ تکلف کا مدارگ ہے کیوں درورت نہیں ہے جب اللہ رزق دے رہے ہے آپ کو کھانے کے لیے طلب ہے پیاس ہے تو بھئی بولو کیا باب علم واقعی انہی کے جملے ہو سکتے مگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے سیدار صاحب آپ بھی گفتگو میں ہمارے حصہ دار بنیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشن میں اتنا زیادہ ہمیں اوور پاور کر جاتے ہیں کہ ہم ایسی مرتضی کا فرمان انہوں نے بیان کیا کہ پہلے تو دیکھیں ان کے لئے جو کہا گیا تو وہ علم کے شہر تھے اور ان کی اگر آپ انہی کی سینگز کو اگر تسلیح سے پڑھ لیں تو اسی کے مطابق آ جائیں تو یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی اور جہاں تک ندامت تب ہی آئے گی جب ہم ایک بات تو میرا خیال ندامت تو آوائیڈ ندامت تو ہمیں تو پہلے وہی سوچنا چاہیے اور دلازاری بھی نا کروئے اور سوچ کے بولیں تو میرا خیال انشاءاللہ ندامت مجھے سردار صاحب آپ خود بھی کافی کم گو لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ زیادہ بولتے نہیں مجھے یہ محسوس ہو رہی ہے میرے بارے میں لوگوں کا تاثر یہ کیونکہ مجھے انہوں نے بتایا کہ زردار صاحب کم بولتے تو آپ خود ہی ان سے سوال کریں گی تو وہ بولنگے تو میں نے کہ یہ تو بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدلللہ یہ 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 ارش کرتا چلوں کہ جن لوگوں کا کام بولنے کا ہے علماء اسازہ اگر قرآن و حدیث پر مبنی چاہے دو دو گھنڈے گفتو کرتے تو وہ اس میں نہیں آئے سہر خیر کی بات خیر کی غلط باتوں سے اجتناب دلو بلکل یہاں پر محمد شکور اسلام علیکم میری بین محمد شکور خان نیازی عیسی خیل سے بات کر رہا ہوں جی کیسے عیسی خیل سبتین خان کو میری طرف سے اسلام یہ ہماری جان پیچھ جان رہے ان سے اور میں ریکویسٹ کروں گا جو آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چنہ ہے یہ اسلام میں بھی اللہ تعالی کا بھی حکم ہے قرآن و حجید میں ہے وہ بات کریں جو کسی کو ناغوار نہ گزر بلکل بات نہ کریں جس سے یہ جو عمران خان کا ویژن ہے سونامی ٹری کا ہم ہر جگہ آپ کے جو چینل ہیں مختلف چینل ہیں بڑا اچھا کام کر رہے تو اس میں یہ بھی پارٹیسپیٹ کریں میں ذاتی طور پر ایجوگیشن کے حوالے سے کام کرتا ہوں اور میں نے کئی جگہ پر درخت لگائے ماشاءاللہ تناور درخت ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لیے کریں کہ آنے والی نسلوں کے لیے درخت صدقہ جاری ہے اور درخت ایک ایسا توفہ ہے بے شک جس سے آنے والی نسلوں کو اور ملک کو فیدہ ہوگا آپ کا کلائمیٹ بہتر ہوگا بہت بڑی بات بہت اہم پار درخت ہوتے ہیں اس کو اضافہ کریں میں نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے ظلہ سے ان کا طلق ہے کہ یہ ہماری تحصیل ایسا خیل میں بھی سب سے زیادہ درختوں کو پلانٹیشن اور نیسریوں کا فروغ دے جی ہم ان کے تاریل کریں گے جزا کرلہ بلکل ہم صدار صاحب آپ کے ساتھ ہیں بلکہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں یہی پر ہم تھوڑی سی ایویرنیس کے حوالے سے کہ کیوں ضروری ہے ہمارے ملک کے اندر گرو کرنا پلانٹس کو درختوں کو لگا دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ جتنے بھی سیولائز دنیا میں ملک ہیں ان میں ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ یہ قانون ہے کہ آپ نے گرینری کے لیے پچیس پرسنٹ آپ نے زمین خالی رکھنی ہے یہ میں بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب پنجاب میں ہمارے پاس ٹوٹل تھری پرسنٹ تھری پرسنٹ ہمارے پاس فورسٹ کی لینڈ ہے اب تین فیصد زمین پہ ہم نے پورے پنجاب کو سولہ لاکھ اکڑ ہے پنجاب کی جو سرکاری زمین ہے اس میں سے تین لاکھ ہمارے پاس فورسٹ کی ہے اب ہم نے اس کا آلٹرنیٹیو یہ نکالے میں جلدی جلدی کیونکہ حضرات ان کی بات میں مخل بھی یہ بھی اہم پیغام ہے یہ بھی خیر کا پیغام ہے بڑی مہربانی اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا دیکھیں گریڈی یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ادھر آپ درخت لگائیں تو انشاءاللہ ادھر آپ کو جنت میں اس کا عجر ملے گا بے شک اب یہ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف جو گورنمنٹ کی زمین ہے اس کے اوپر ہم ریلائے نہیں کر رہے ہم نے اربنائزڈ فورسٹری شروع کی ہے ہم نے اپنی آمڈ فوسز کو ملوث کی ہے ہم میں اپنے افواج پاکستان کا مشکور ہوں ہماری نیول ہماری اے فوس ہماری آمڈ فوسز سب نے مل کے کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اربنائز فورسٹری کی ہے ہر ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن بھی ان کو بھی ہم ساتھ موٹیویٹ کریں کتا کلامی ماف سردہ صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک پہ جانے میں انشاءاللہ باپس آتی ہوتے میں ایک چھوٹا سا اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے جو پلانٹیشن اس حوالے سے ایک میرا جو زندگی کا ایکسپیرینس تھا وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ جو آپ کی نیت ہوتی اللہ سبحانہ وطاللہ آپ کو اس دنیا میں ضرور اس کا عجر دیتا ہے مجھے کہا جا رہا ہے رہان روفی بھائی ایک کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد بریک پیش جائیں گے جی بسم اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اکر چکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر چکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انتاز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انتاز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر چکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر چکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے بے دام ہی پک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی پک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ملتی نا یا کر بھی تو حضور آپ کے در سے ملتی نا یا کر بھی تو حضور آپ کے در سے ملتی نا یا کر بھی تو حضور آپ کے در سے ملتی نا یا کر بھی تو حضور آپ کے در سے حضور ہے ہم رحمت 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 گزر ہو جائے میرا بھی اگر تیبا کی گلیوں میں میں ساری زندگی کر دوں بسر تیبا کی گلیوں میں ہواے رحمت حق کی بہاں چلتی ہے روز و شب برستا نور ہے شام و سہر تیبا کی گلیوں میں جدر دیکھی اسی ماہِ موبی کی چاند نی دیکھی جمالِ مصطفی آیا نظر تیبا کی گلیوں میں جمالِ مصطفی آیا نظر تیبا کی گلیوں میں محمد مصطفی آئے محمد مصطفی آئے محمد مصطفی آئے محمد مصطفی آئے کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے یہ دیکھا ہے محبت کا سر تیبا کی گلیوں میں فرشتے بھی عدب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر تیبا کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر تیبا کی گلیوں میں میں ساری زندگی کر دوں بسر تیبا کی گلیوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ حبیب اللہ بھٹی صاحب اللہ اس نام کی نسبت سے میں ہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت آپ کو نصیب ہو کیا کہنے سلامت رہیے جزاک اللہ اچھا جی بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو خوش آمدید واپس آگئے ہم جانے سے پہلے میں ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو پلانٹیشن ہے اس کے حوالے سے میری زندگی کا ایک واقعہ ہے جو میں چھوٹا ساپ کے ساتھ شیئر کروں گی کئی دفعہ کچھ باتیں آپ ایسی کہہ دیتے ہیں اور وہ وقت بتاتا ہے کہ واقعی ویسا ہو گیا ہم ایک کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے اور وہاں پر یہ جو اشوکہ ہوتا ہے نا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ مجھے بڑا پسند تھا تو میں نے اپنی والدہ سے کھا کہ یہاں پر نہ مجھے اشوکہ لگوانے باہر اس میں گارڈن میں اپنے لون میں تو انہوں نے کہا یہ کونس اپنا گھر ہے بیٹا اگلے گھر جائیں گے جب اپنا ہوگا انشاءاللہ ادھر لگوانے دیں مجھے اس بات کا یقین ہے میں جو یہاں لگاؤں گی جب ہم اپنے گھر میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں لگا لگا مل جائے گا وہ ہوئی بات لگوا دیا اور ختم ہو گئی اور وہ بہت گروہ ہو گیا اور بڑا اچھا گروہ ہوا آپ یقین کریں سردار صاحب ہم جس نیکسٹ گھر میں وہاں سے جب گئے اور اللہ کا شکر ہے وہ میری والدہ کا اپنا گھر ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہاں پر ویسا ہی اشوکہ اتنے ہی نمبر آف اشوکہ وہاں پر لگے ہوئے تھے اور اب الحمدللہ جس گھر میں میں رہتی ہوں وہاں پر بھی اشوکہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں جو دیتے ہیں آپ کو ملتا وہی ہے تو یہ مت سوچیں کہ کیا چیز اپنی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں بس وہ اپنا ہے اور اچھائی اور نیکی بس کرتے رہنا چاہیے خیر باتنے والے کو ہمیشہ خیر ہی ملتی حضرت جزاؤ لحسان نیکی کا بدلہ نیکی کیلہ اچھا یہ پرانٹیشن کے حوالے سے آئرش انٹیلیکچول جارج برنارشاہ اس نے نبی کریم السلام کے غزوات کے حوالے سے ایسی بات کی ہے تو میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ الفضل و ما شہدت بحل آداء کمال وہ ہے جس کی گواہیت غیر دیں برنارشاہ نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام جو غزوات میں بھی حالت لڑائی میں بھی درختوں کے کاٹنے سے منع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حیات انسانی کے فوائد کتنے عزیز دیکھیں وہ کس جگہ پر جا کے اس بندے نے سوچا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی پولیسی دیکھیں کہ حالت جنگ میں کسی چیز کی روک تو ممکن ہے لیکن آپ نے روکا اس سے یہ انسانی فلاح و بیبوت کے لیے ہے انسانی ایٹمورسپیر کے لیے بڑے یوسفل ہے اس سے پلانٹیشن کے امپورٹس کا پتہ چل جاتا ہے بلکل صدا صاحب بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی بڑا ایک بہترین کام کریں ایون دینی لحاظ سے جو پلانٹیشن ہے اس میں دیکھنے والوں یہ بات کا ذکرہ ہماری ٹاپک تو ہے مگر اس بات کا ذکرہ ضروری سٹی تاکہ دیکھنے والوں کو یہ اویرنس ہو کہ کتنا سواب کا کام ہے پلانٹیشن اور درخت لگانا میں عروج آپ سے اجازت چاہوں گا اور حضرات سے بھی کہ میں بھی ایک زندگی کا آپ کو ایک میمریبل واقعہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں جی جی بسم اللہ میں ابھی مدینہ پاک کی یہ تصویر دیکھ رہا تھا میں عمرے پہ گیا ہوا تھا تو دوپہر زہر کی نماز کا ٹائم تھا تو میرا ہوتل جو تھا وہ بالکل حرم کے قریب تھا مدینہ پاک کے تو میں وہاں سے نکلا گرمیاں تھی اور کڑکتی دھوپ تھی تو میں نکلا تو میں نے آگے سے دیکھا تقریبا یہ جتنا آپ کا کاپٹ نہیں اس سے کچھ بڑا پیچ کی پیچ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں سہن میں مرمت ہو رہی ہے اچھا ٹھیک اچھا وہاں مزدور لگے ہوئے ہیں یہ میں پہلی دفعہ بتا رہوں پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے میرے دل میں یہ خیال آیا یہ بیس سال پرانی بات ہے یہ بیس سال اور آج تک I didn't mention anywhere میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں مزدوری کروں سبحان اللہ امامداری کی بات ہے سبحان اللہ اس سے بہتر مزدوری کیا ہو سکتا ہے میں نے کہا اچھا میں ایسے تھوڑا سا because frankly fluently Arabic مجھے تو نہیں آتی میں نے ان کو کہا ٹوٹی پوٹی انگلیش میں میں نے کہا مجھے تھوڑی سی اجازت دیں دو چار منٹ میں یہاں مزدوری کرنا چاہتا ہوں کیا کہنے انہوں نے کہا کر لیں میں نے بھٹی صاحب مزدوری کیا مطلب وہ قبول کرنے والی دیکھیں وہ ہستی ہے میں نے کوئی آٹھ دس انٹیں اٹھا کے انٹیں تھوڑی سی دور پڑی تھی انٹیں اٹھا کے وہاں لگائیں ان کو وہ ریت دی ان کو پانی بھر کے دیا but اس کے بعد اس کے بعد جو مجھے مینٹل سیٹسفیکشن ہوئی اور ماشاءاللہ 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 کہ وہ میں آج مطلب میری ایسے رونٹے کھڑے ہو جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت بڑی تو میں نے اس جگہ پہ مزدوری کی ہوئی کیا کہنے میں ان مزدوروں میں میں بھی شامل یہ بات ہوگی اب آج ہے پلانٹیشن دیکھیں پلانٹیشن کی میں خدا نہ خواستہ کسی کو کریٹسائز نہیں کر رہا جس طرح قبلہ فرما رہے تھے شرن پونٹو ویو سے بھی یہ ضروری ہے کہ جب دو جہانوں کے سردار کا حکم ہے کہ آپ درخت مت کاٹیں جس طرح فرما رہے تھے تو مت کاٹیں کا مطلب ہے کہ آپ لگائیں کومن سینس کی بات ہے دیکھیں ہم نے پجاب ہم پجاب کو ڈیویلپ کریں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہم کونکریٹ روڈز بنائیں ہم ہر قسم کی ڈیویلپمنٹ کریں بٹ اس کے بدلے میں ہم گرینری کو نہ کاٹیں اب اس میں ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اب بلکہ ہم تو اتنا کر رہے ہیں کہ بلکہ آج میری صبح ایک میٹنگ تھی اس میں ہائر ایجوکیشن کے منسٹر اور سکولز کے منسٹر اور میں ہم ایک جوائنٹ پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہر سکول میں ہم یہ ایک سیلیبس میں کر دیں کہ جو پندرہ درخت کوئی بچہ چاہے وہ سکول کا بچہ ہے کالج کا بچہ ہے جو پندرہ درخت لگائے گا اس کے ایڈیشنل نمبر رکھیں تاکہ ہم یہ انکریج کریں باقی آپ کی روچ باقی جو آپ کی بڑی بڑی ریزیڈنشل کالونیز ہیں جو آپ کی ان میں ہم ایک سائزیبل ایک سائزیبل پلانٹیشن ان کو دے رہے ہیں اور لڈی اے کو ریکویسٹ بلکہ یہ ہماری سمری اس وقت لاو ڈیپارٹمنٹ کے پاس گئی ہوئی ہیں کانون میں تبدیلی کر رہے ہیں جو جنگل کاتے کا مثال ہے اگر میں جلدی ہلتی اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم بھی زائر نہ ہو اگر پندرہ دن کی سزا ہے تو ہم اس کو چھ مہینے پہ لارہے ہیں اور بھٹی صاحب نون بیلیبل اس سزا کی زمانت بھی نہ ہو اگر دس ہزار کا جرمانہ لگڑی کاتنے والے کو تو وہ ہم دس لاکھ پہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یہ مطلب ڈھرانے کے ایک طریق ہے جب آپ سزائیں اب دیکھیں سعودی عربیہ نے جو سزائیں یا ایران نے جو سزائیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ نارکوٹیکس کے بارے میں کہ گردنیں اڑا دیں وہ آپ کو ڈھرانے کے لیے ہے بلکل ورنہ جو بدبخت لوگ ان حالات میں بھی ان سزاؤں کے باوجود تو یہ ہم جنگل کے قانون میں سوری نوٹ جنگل کے قانون میں جنگل کاتنے کے لاز میں بائی لاز کو چینج کر رہے ہیں اور ہم ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے سخت سزائیں اور چار سال میں ہمارا ٹارگٹ ہے اس پہ انشاءاللہ پروگرام بھی کریں گے کہ ہم نے پچپن کروڑ پچپن کروڑ پودا لگانا ہے اور اگر کسی کے آپ کے چینل کی وساطت سے میں بات کر رہوں کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یار منسٹر نے بات کر دی اے میں چھڑ دے نے اے نہ نگال کر دیتی تھے انہوں نے چیک ہم نے ہمارے پاس صرف پنجاب کے دو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس پروپر جی آئی ایس لیبز کو ہم نے اپگریڈ کی ہے جیو انفرمیشن سسٹمز کو ایک پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ایک ہمارا فورسٹ کا ڈپارٹمنٹ اور انشاءاللہ ہم فیزیکلی آپ کو چیک کرائیں گے اور پریکٹیکلی چیک کرائیں گے اور یہ کام کر کے دکھائیں گے ہماری جوایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے کام میں برکت ڈالے نیکنیتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس میں برکت ڈالے جی خواتین حضرات ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں زبان کو پکڑے بیٹھے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے مسئیبتوں میں گرفتار کر رکھا ہے یہ تاریخ خلفہ سے کا پیش نمبر ہنڈرڈ ہے جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات جب اس زبان سے تنگ ہوں اور پریشان ہوں اور ان کو اس بات کا ہو تو ہم لوگ جو گلناہگار ہیں خطاکار ہیں تو ہمیں اپنی زبان پر کس طرح سے کنٹرول اور اس حوالے سے سوچنا چاہئے میں جب واپس آؤں گی تو پروفیسر صاحبہ سے ایک بہت ہی اہم کہ کہاں پر اور کس طرح سے زبان کا استعمال ہونا چاہئے سوالے سے گفتگو ہوگی ابھی مجھے رکنا ہے ایک وقفے کے لئے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں اور کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں شاہد ہے دائیں می سم بھی ہم ہے وہ علی کے دیوانے شاہد ہے دائیں می سم بھی ہم ہے وہ علی کے دیوانے کہ جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں اور پیشان یہ ہل پر یہ کہے کر ہی رومال کو بادھا سرور نے پیشان یہ ہل پر یہ کہے کر رومال کو بادھا سرور نے کہ جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں اور قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب کہ ہم اپنی زیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں سلامت رہیے علی زہدی بھائی کیا کہنے کیا کہنے حضرت میسے میں تمار امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور امام علی علیہ السلام نے نشان دہی کی تھی اس پودے کی اس درخت کی تو اس کو خود سے پانی دیا کرتے تھے اور اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور نشان دہی کیا کی تھی کہ اس درخت کے اوپر تمہیں سولی چڑھایا جائے گا کہ کیا اور جنابِ ہور کا آپ نے تذکرہ کیا تو میں قربان جاؤں ان کے میں جو ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ان کے مقدر کہ کہ جن کو جنابی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کا رمال مبارک ملا کیا کہنے سلامت رہیے واہ واہ کیونکہ امام علی کا تذکرہ آ گیا ہے تو امام علی کے بیٹے امام علی زین الابدین کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہ رہی ہیں انہی کے زبان کے حوالے سے اور کہاں پر زبان کا استعمال ہونا ضروری ہے کہ ہمیں بتائیں گے میں جو گفتگو کرنا چاہ رہی تھی وہ علی بھائی نے اپنے کلام کی شکل میں میرا خیالہ اس کا خلاصہ تو پیش کر دیا بہت خوب اب میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں بسم اللہ بسم اللہ کہ اسلام دین اتدال ہے بے شک یہ آپ کو ہر جگہ چپ رہنے کا نہیں کہتا باز جگہ پر چپ رہنا جرم ہے بے شک اور وہ قابل تازیر جرم ہے امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے واپسی کا سفر آپ شام کے بازاروں سے گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کا جو رویہ آپ نے دیکھا آپ نے ایک قول ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں اور کوفی کچھ لوگوں کا نام نہیں کوفہ ایک رویہ کا نام ہے بے شک امت جہاں ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ لوگ کوفی ہے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اب علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے آپ حکومت میں بیٹھیں آپ اپوزیشن میں بیٹھیں آپ کہیں گھر کے اندر ہوں گھر سے باہر ہوں کسی ادارے میں ہوں کسی تنظیم میں ہوں ایون آپ روڈ پہ جا رہے ہوں آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ ویڈیوز بنا کے مرنے والوں کی پیس بک پہ شیئر کر رہی ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر گولیاں چل رہی ہیں کسی بچی کی عزت لٹ رہی ہے کسی کی روبری کیس ہو رہا ہے وہ انوالف ہونے کی بجائے وہاں کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہتے ہیں اس بات پر پکڑ ہوگی ایون میں پڑھ رہی تھی کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو یہ کہہ دے کہ تم یہ فلان کام کر لو میں تمہیں یہ دوں گی اور وہ نہ دے تو اس کلمہ کے اوپر بھی اس کو جھوٹا لکھا جائے گا ہم کہاں کہاں غلط بات کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے کیا نہیں بولنا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برائی کو اپنی زبان سے روکنے کا جو طریقہ اکار حدیث کے مطابق ایمان کا دوسرا درجہ قرار دیا گیا ہے اس روکنے کا بھی ایک طریقہ اور صلیقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی فرد میں جب کوئی غلطی پائیں پہلے اس کو انڈویجولی تنہائی میں تنہائی میں یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی کوئی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ عموماً ہم اپنے بڑے ہونے کا یا جانے کا بائلم ہونے کا ہاں یا بائلم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اگلے بندے کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں کراؤڈ میں کہنا ہمان لوگوں کے سامنے کہنا بے عزت کر کے کہنا یہ ٹوٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ نے نصیحت کی بات جب بھی کرنی ہے دو حصول مد نظر رکھنے ہیں ایک پولائٹلی شاہستگی کے ساتھ اور دوسرا تنہائی میں رازداری کے ساتھ رزاک اللہ بڑی خوبصورت بات کی اور امام زین العابدین کا کیونکہ آپ نے کال بیان کیا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک کتاب ہے جو رسالت الحقوق ہے جس میں ففٹی ون حقوق جو ہیں بیان کی گئے ہیں اس میں زبان کا حق امام کیا فرماتے ہیں چھے حصول ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امام کہتے ہیں کہ زبان کا حق تو یہ ہے کہ اسے بچ زبانی سے محفوظ رکھا جائے اور اسے نیکی دوسرا حق یہ ہے کہ اسے نیکی کا خوگر بنایا جائے تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ بے فائدہ اور غیر ضروری باتوں کو ترک کیا جائے لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان کے بارے میں اچھی بات کی جائے پانچمہ حق زبان کا کیا ہے امام فرماتے ہیں زبان کو عدب سکھایا جائے اور چھٹا حق یہ ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو اور دین و دنیا کا فائدہ نہ ہو وہاں اسے لگام دی جائے یہ چھے حق اگر ہم امام زین العابدین کا ذکر ہوا مجھے امام جعفر صادق جادہ صبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ ان کے پاس حدث سفیان سوری تشریف لائے بہت بڑے ولیے کامل تھے کہنے کے اے عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیت فرمائیے تو آپ نے ارز خود بھی کہہ سکتے تھے علم کے کس مرتبے پر فائدہ فرمایا میرے والد صاحب نے مجھے تین عدب سکھائے ہیں کیا کہنے ہیں پہلا یہ کہ جو برے کو دوست بنائے گا وہ بچ نہیں سکے گا اور جو بری جگہ جائے گا اس پر تحمت لگے گی اور تیسہ وہ جو زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا وہ شرمسار ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں انسان پر کتنی آفتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں اس لیے فرمایا کہا جاتا ہے نا خیر القلام ماک اللہ وعداللہ بہترین خوبصورت گفتگو وہ ہوتی ہے جو پرمغر اور مختصر ہو نبی کریم علیہ السلام کا وہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جواب میں القلام عطا کیے گئے ہیں کہ مختصر جملے لیکن حکمت و دانائی کا بہرے بے کرام ایک بات آخر میں یہ آرز کرنا چاہوں گا کہ جب زبانی اگر آپ کے پاس جملے ہیں گفتار کی استعداد ہے تو اس کو کسی کی حوصلہ افضائی میں یوز کیجئے کسی کی دل جوئی میں کسی شکستہ اپریشیٹ کیا جائے اپریشیٹ کیا جائے اچھا ہم لوگ پہلے ہی کسی کو تنقیز سے ابھی سردار صاحب نے کہا ہم پچپن کروڑ لگائیں گے تو میں دعا کروں میں بجائے ڈیسارڈ کرنے کے ہم نورمالی کہتے ہیں اچھا جدوں لگن کہتے ہیں پھر بیکھا لیے نہیں ہم عمومن یہ کہتے ہیں تو کر ہی نہیں سکتا پوری نبی کریم السلام کے اس وعی اسلام میں ہمیں کہیں نہیں ملا کسی کو ڈیسارڈ کیا ہو حوصلہ افضائی کرنا تعلیف قلب کرنا حوصلہ بڑھانا حمد بڑھانا یہی انسان کی گفتگو کا کمال ہے اور یہ جب بندہ کرے گا تو دوسری چیزوں سے بچ جائیں بہت خوبصورت ڈاکٹ صاحب جزاک اللہ جی سردار صاحب آخر میں کوئی میسج دینا چاہے دیکھنے والوں کو بسم اللہ میں آپ کے چینل کی توسط سے یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انیسیسیرلی اوبجیکشنبل گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اور جس طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے دو جہانوں کے سردار کا فرمان ہے ان کی پاک آل پاک اصحاب ان سب کے فرمان ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں کسی کی دلازاری نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اس طرح کی کانٹروورشل گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے کسی کی دلازاری ہو اور ہمیں اپنے اپنے صوبے کے لیے اپنے ملک کے لیے اور جو انٹرنیشنل سازشے ہمارے آج کل نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف ایک جال بن رہے اللہ کرے کہ ہم ان سے نکلیں اور ہمارا پاکستان صدا سلامت رہے اور قائم اور دائم رہے اور آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا اندھا یقین ہے کہ پوری دنیا میں آپ یونیورس پورے میں نقشے کو دیکھ لیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنے ہمارے خلاف جتنی سازشیں ہو جائیں پاکستان انشاءاللہ ہے قائم اور دائم ہے اور قائم اور دائم انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت پیغام خوبصورت میسج اور یہ ہر مومن ہر مسلمان اور ہر انسان ہر پاکستانی کی یہی دعا ہے انشاءاللہ جو آپ نے باتیں کی اللہ سبحانہ وتعالی بس ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق اور جب بھی بولیں خوبصورت بات کریں آخر میں ایک وظیفہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے بے اولاد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے حصول سالے اولاد کے لئے سور کاؤسر کا یہ ایک وظیفہ ہے روزانہ دو نفل حاجت پڑھ کر ایک مخصوص ٹائم کی اوپر چالیس مرتبہ آپ نے سور کاؤسر پڑھنی ہے اور اول آخر درود شریف پڑھئے اپنے لئے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نیک اور سالے اولاد عطا فرمائے اس کے علاوہ جو آج کی دعا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں ہمارا تیسرا عشرہ جو کہ نجات ہے ظاہر جہنم سے ہم سب واقف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ازادی دے اے ہمارے رب ہم خود پر ظلم کر بیٹھے ہیں اے ہمارے رب ہم خود پر ظلم کر بیٹھے ہیں اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ سورہ عراف کی آیت نمبر تئیس ہے یہ دعا ہے ہمارے رب ہمیں آج کی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیہ دے جو زبان ہمیں دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور وہ ایک حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بہترین انسان مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے شر سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے اور ہمیں ایسے مسلمانوں میں قرار دے آپ سب لوگوں کا بہتر شکریہ جزا کر اللہ سب کی آمد کا شکریہ آخر میں آپ جانتے ہیں قصیدہ غوثیہ پاک ہوتا ہے اس وقت ہم آپ کو وہ سنوائیں گے بسم اللہ اللہ ہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد مع دن الجود والکرم والے ہی و بارک و سلیم یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا سقان الحب کسات البسالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی قوس فهمت بسکرتي بين الموالی فقلت لصائر لقطاب لم بحالی وادخلوا أنتم رجالی وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالواف ملالی شرط فدلتی من بعد سكری ولا للتم علوي واتسانی مقامكم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقكم مازال عالی یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا أنا فی حضرط تقریب وحدي یسرفني وحسبي ذو الجلالی أنا الباز واشحب كل شيخ ومن ذا ف الرجال یعطی مثالی كسانی خلعتا بطراز عزم وتوجنی بتيجان الكمالی یا شاہ گرا یا شاہ جیلا یا شاہ ڝی مستگر ی وحم مستگر بہرفت حالی یا شاہ ڈی نیbel یا شاہ بوجود گور ڈی ری فی جبالی لدکت واختفت بین الرمالی ولو القید سر فوق نار نخمیدت والتفت من سر حالی ولو القید سر فوق مید لقام بقدرت المولا تعالی یا شاہ جیلا وما منها شهور او ظهور تمروط القضی الا اتالی وتخبرني بما يأتي ویجری وتعلمني فاقصر عن جدالی مريدیهم وطب واشتح وغنی وفعل ما تشاو فالاسم عالی مريدی لا تغف اللہ ربی عطانی رفعتا دلت المنالی تبولی ف السماء والارد دکت وشوص سعادت قد بدالی بلاد اللہ ملک تحت حکمی ووقتي قبل قلبي قد سفالی نذرت الى بلاد اللہ جمعن کخرضلت على حکم اتسالی مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال یا شاہ جیلا درست العلم حتى سرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی فمن في اولیاء اللہ مثلی ومن في العلم والتصریف حالی رجالی في هماجرهم سیام وفي ظلم اللیانی کل آلی وكل ولي لهم قدم انی على قدم نبی بدر الكمالی نبی هاشمی مکی رجازی وجد به نلت الموالی انا الجینی محیدینی اسمی واعلامی على راس جبالی انا الحسنی والمخضع مقامی واقدامی على عنق الرجالی وعبد القادر المشهور اسمی وجد صاحب العین الكمالی تقبل ولا تردد سوالی اگھ اثنی سیدی انظر بحالی یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا اللہم سل على سیدینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبرک و سلیم یا رحمن ویا اللہ یا رحمن ویا اللہ یا رحمن ویا اللہ یا غفارو یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حیم یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مصبی بل اسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قلب دے کر دوری دور کر دے امین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انہا کنتن سمیل علیم رب اکفر ورحمتا خیر راہمین اللہم جنہ من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو اللہم ادخلن الجنہ تمال ابرار یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین میرے مولا کریم ہمارے فاضل دوست حد علامہ مفتی فاروق القادری صاحب کے برادر مکرم محمد شکیل بھائی کا انتقال ہوا ان کی نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں مغفرت فرما لواخین کو صبر جمیل اطا فرما میرے مولا کریم امت مصمہ میں جو جو بھی ایمان کے ساتھ گیا ہے اس کی مغفرت فرما دے مولا سب کے عزید و اقارب جو دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ان کی مغفرت فرما دے ان کو مولا کریم آلہ علین میں جگہ اطا فرما لواخین کو صبر جمیل اطا فرما میرے مولا کریم تمام بیماروں کو صحت کامل آجلہ اطا فرما دے مولا کریم میرا بیٹا فواز احمد چھ دن سے علیل ہے مولا پنٹن کے صدقے میں اسے شفائے کامل آجلہ اطا فرما دے مولا سب بیماروں کو چھوٹوں بڑے بیمار بوڑے جوان جو بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں بھی سب کو صحت اطا فرما دے میرے مولا کریم ہم سب کو نیک کر دے ہم سب کو ایک کر دے ہم سب کی نیک دلی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما لے یا اللہ کریم ہمارے حکمرانوں نے جو دعوے کیے ہیں مولا کریم ان کو ان کے دعوے کے مطابق اس ملک و قوم کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق اطا فرما دے میرے مولا کریم پاکستان کو اندرونی اور بیرونی تشمنوں سے محفوظ کر دے اس کی نظریاتی صردوں کی بھی حفاظت فرما اس کی جغرافیائی صردوں کی بھی حفاظت فرما میرے مولا ہم سب پہ خیر فرما دے یا اللہ کریم یہ آخری عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے مولا ہماری جو بھی حسنات ہوئیں تیرے کرم سے ہوئیں مولا ان کو قبول فرما لے ہماری گلتیوں کو معاف فرما دے میرے مولا ہمیں لیلت القدر نصیب فرما دے بحرمت کا سید البرار جب تمہیں واپسی لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب سیدہ محمد و علیہ و صحابہ اجمائین برحمدی کا یا رحمت راہ اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیری جاگیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو کائنات علی ور کا زمانہ کائنات علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو ایتاحت یا دل لائے چہرہ وچھل لائے ایتاحت یا دل لائے چہرہ وچھل لائے ایتاحت یا دل لائے تل لائے ایتاحت یا دل لائے چہرہ وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیری جاگیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو